الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم دین بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں ایک فرقہ ہے جو صرف علی رضی اللہ تعالی عنہوں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں اور باقی صحابے کرام کی برائیہ بیان کرتے ہیں بالخصوص ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہما جمعین ایسے ہی عائشہ حفظہ رضی اللہ عنہما جو امہات المومنین میں سے ہیں ان سب کی برائیہ بیان کرتے ہیں اتنی برائیہ کہ ان کو تنعوذ باللہ جہنمی کہتے ہیں اور اسلام سے بھی خارج کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو شیاء کہتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہوں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت نہیں ہے حقیقت میں محبت نہیں ہے وہ صرف دعویٰ ہے دیکھئے ہم بہت سارے ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا تعلق سارے صحابے کرام کے ساتھ تھا سارے صحابے کرام سے محبت کرتے تھے اور سارے امہات المومنین سے ان کا تعلق تھا اور سب سے وہ لوگ محبت کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق تھا رشتداری تھی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نام رکھتے تھے تو میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھی علی رضی اللہ تعالی عنہوں اور ان کی اولاد نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے جو نام رکھے ہیں وہ کیسے نام رکھے ہیں پہلے یہ ذہن میں رکھئے کہ کوئی بھی آدمی اپنے بیٹے یا اپنے بیٹی کا نام ایسا نہیں رکھے گا جس سے نفرت کرتا ہو کوئی رکھے گا بھر جس سے آپ کو نفرت ہے اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھیں گے یا اپنی بیٹی کا نام رکھیں گے نہیں رکھیں گے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بیٹے یا اپنے بیٹی کا نام اسی نام پر رکھیں گے جس سے آپ کو پیار ہے جس سے آپ کو محبت ہے جس سے آپ کو کہہ رہا تعلق ہے تو دیکھئے یہاں پر آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد نے کیسے کیسے نام اپنے گھروں میں رکھے ہیں لڑکوں کے ہو یا لڑکیوں کے ہو دیکھئے یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد میں ان کی اولاد میں عباس ہے اور ابو بکر ہے اور عثمان ہے اور عمر ہے سمجھ گئے اور اسی طریقے سے حسن ہے اسی طریقے سے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹوں میں سے حسن ہے اور حسین ہے تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں حسن الحسین اور اسی طریقے سے ابو بکر العباس اور خدیجہ اور عثمان اور عمر یہ سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اب دیکھئے اس میں ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں اور عثمان بھی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اولاد کے نام رکھے ہیں لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اولاد میں سے حسن حسین کو ہی جانتے ہیں وہ سمجھتے صرف دو ہی بیٹے ہیں ان کے نہیں اور بھی بیٹے ہیں کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی بیویاں تھی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن حسین ہیں لیکن دوسری بیویوں سے یہ ہیں جن کے یہ نام ہیں سمجھ گئے تو ظاہر سے بات ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بچوں کے نام عمر رکھے ہیں ابوبکر رکھے ہیں عثمان رکھے ہیں تو عثمان رکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان سے محبت ہے ان سے پیار ہے جب ہی تو رکھا ہے دشمنی ہوتی عداوت ہوتی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اولاد کے نام یہ کیوں رکھتے اتنا ہی نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کا نام عمر ابوبکر اور حمزہ رکھا ہے سمجھ گئے اسی طریقے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے نام عمر اور ابوبکر رکھے ہیں سمجھ رہے آپ اسی طریقے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے علی انہوں نے اپنے بچے کا نام عمر رکھا ہے اور ادھر عثمان اور خدیجہ رکھا ہے ایسے ہی پھر علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں محمد انہوں نے اپنے بیٹی کا نام خدیجہ رکھا ہے پھر محمد کے بیٹے ہیں جعفر السادق انہوں نے اپنے بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے اور ایک بیٹے کا نام عباس رکھا ہے پھر اس کے بعد جعفر السادق کے بیٹے ہیں موسیٰ القادم موسیٰ القادم ان کی اولاد ہیں جعفر پھر ابو بکر عمر حمزہ اور ادھر خدیجہ العباس عائشہ دیکھ رہے ہیں لڑک مردوں میں اور عورتوں میں ابو بکر عمر عثمان اور عائشہ یہ سارے نام آ رہے ہیں علی رضا اللہ تعالیٰ نے کیا علی کے بیٹے حسین حسن اور حسین پھر اس کے بعد حسین کے بیٹے علی علی کے بیٹے محمد ان کے بیٹے جعفر السادم ان کے بیٹے موسیٰ قادم پھر ان کے بیٹے علی الرضا علی الرضا نے اپنی بیٹے کا نام عائشہ رکھا ہے پھر اس کے بعد ان کے بیٹے محمد الجواد انہوں نے اپنے بیٹے کا نام خدیجہ رکھا پھر اس محمد الجواد کے بیٹے ہیں علی الہادی انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عائشہ رکھا ہے دیکھیں پورا سلسلہ ہے پورا سلسلہ ہے علی رضا اللہ تعالیٰ کی آل اور اولاد نے اپنے بچوں کے نام کیسے رکھے ہیں ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے اور ایسے ہی عائشہ ہیں عبقر سے محبت، عمر سے محبت، عثمان سے محبت رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے ہی عائشہ اور حفصہ سے محبت جب ہی تو انہوں نے یہ نام رکھے تو اگر کوئی آج علیة اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور ان کی اولاہ سے محبت کا دعویہ کرتے ہیں اور دیگر صحابے کرام سے نفرت اور عداوت کا اظہار کرتے ہیں تو حقیقت میں انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور آلِ علیة اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے ان سے نفرت بھائی ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے ہم بھی محبت کریں ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ جن سے محبت کرتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کریں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد جن سے بھی محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کریں تو اس طریقے سے ہم واضح اور کلیر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دشمنی یا نفرت یا کہ ان کے اوپر کفر کا فتوہ یا نفاق کا فتوہ ان لوگوں نے نہیں لگایا تھا آج اگر کوئی لگا رہا ہے ابو بکر عمر عثمان اور اسی طریقے سے عائشہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ جمعین یا کسی صحابے کے اوپر کفر کا فتوہ یا نفاق کا فتوہ یا ان کے اوپر ان کے خلاف جاتا ہے جو فتوہ لگاتے ہیں حقیقت میں سارے صحابے کرام اور سارے امہات المومنین اور صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سب کے سب اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کی ہے اور پھر وہ سب جنتی ہیں اسی لئے کسی امہات المومنین میں سے کسی سے کسی سے نفرت کا اظہار کرنا یا صحابے کرام میں سے کسی سے نفرت کا اظہار کرنا یہ حقیقت میں قرآن کی مخالفت ہے اور قرآن کا انکار ہے اور قرآن کا انکار کرنا یہ کفر ہے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ حقیقت ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے اور لوگوں کو بھی بیان کرنا چاہیے اگر آپ کے سامنے کوئی آ کر کے اس طرح کی باتیں کریں کسی صحابی سے بھی نفرت کا ادھار کریں یا ان کے خلاف کوئی شک اور شبہ ڈالیں تو فوراں انہیں جواب دیں کہ دیکھئے علی رضی اللہ عنہوں نے اور آل علی رضی اللہ عنہوں نے ان کے اولاد نے اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے تھے اپنے بچوں کے نام ان کے گھر میں جو عورتیں تھیں ان کے نام پر رکھے تھے تو کیسے ان کے آپس میں نفرت تھی یا بغض یا عذاوت تھی یہ حقیقت ہے نہیں ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ ان سب کا آپس میں محبت تھا پیار تھا گہرا تعلق تھا آپس میں دوسرے کو چاہتے تھے کبھی بھی کسی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے یہی حقیقت ہے اس کو کھنم